میری یوٹیوب کی پیاری پیاری فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میری یوٹیوب کی فیملی کو جو بھی دکھو تکلیفو پریسانیہ ہوں اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین سوما آمین آپ سبی لوگوں کا میرے چینل پیس تقویل ہے بلکم ہے سواگت ہے تو جو ہماری ویڈیو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے آج ایک بہت ضروری کام مجھے کرنا ہے اور ضروری کام یہ ہے کہ میری ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے کومل سہزادی اور آج ان کا بڑے ہے اور وہ بہت پیاری ہیں تو میں کومل سہزادی آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے میری یوٹیوب فیملی کی طرف سے آپ کو جنم دن کی بہت بہت مبارک باد اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیز اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آپ کی جتنی بھی دوپ تکلیف پریشانیاں ہوں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے آمین سمہ آمین آپ بہت اچھی ہیں آپ کا دل بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ کو بالکل بھی ٹنسن لینے کی ضرورت نہیں ہے پوزیٹیو رہیے اور خوش رہیے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں شروع کر دیتی ہوں میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ یہ سیئر کروں گی کہ میں کون سا فیش آئل لیتی تھی اس کا جو پک ہے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں آپ دیکھئے اگر آپ کو یہ فیش آئل پسند ہے تو آپ یہ لیجئے گا نہیں تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ایپ سے جا کے آپ بائے کر سکتے ہیں یعنی خرید سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسے بھی سوال آئے کہ میں کون سا پروٹین پاودر لیتی ہوں تو میں اس وقت پروٹین پاودر نہیں لیتی ہوں کیونکہ میرا پیگمنٹیشن جو ہے وہ چلا گیا ہے لیکن جو میں لیتی تھی پہلے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو اس کی بھی پیگنیاں پر لگا دیتی ہوں میں یہ پروٹین پاودر لیتی ہوں اور اچھا لگتا ہے مجھے اور یہ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ لے لینا نہیں پسند ہو تو آپ اپنی پسند کا لے لینا تیسرا سوال میں اٹ کرتی ہوں کہ میں کون سا ملٹی بیٹامین لیتی ہوں تو میں ابھی اس وقت تو ملٹی بیٹامین جو ہے میرا وہ میں نہیں لیتی ہوں میں منطلی یا دو مہینے میں اس طرح سے میں لیتی ہوں اور میں لیتی ہوں تو میں نام بتا دیتی ہوں اس کا پڑک نہیں لگاؤں گی اور اس کا نام ہے تو میں وہ لیتی ہوں اور وہ میں رگولر بیس پہ نہیں لیتی ہوں کیونکہ میرا پگمنٹیسن جو ہے اب جا چکا ہے تو میں منطلی لیتی ہوں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو یہ سجش کروں گی کہ آپ کے گھر کے آس پاس وہ ملٹی ویٹامین ملتی ہے۔ تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے نا وہ آپ کو بہت ہی اچھا سجیس کرے گا کہ آپ کو سب سے اچھا جو ملٹی بیٹامین ہے وہ کون سی والی ہے اور آپ کو لینی چاہیے تو ملٹی بیٹامین کے لیے یہ سوال بھی ہو گیا دوسری چیز یہ ہے کہ میں اپنی ہیلڈی جو ریمیڈی ہے وہ مورننگ میں میں کس طرح سے سٹارٹ کرتی ہوں تو آج میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو صبح کا روٹین ہے میں وہ کس طرح سے اپنا شروع کرتی ہوں اور آج بھی میں جو میری نیچرل ریمیڈی ہے وہ کھاتی ہوں اور وہ اس لیے تاکہ میرا جو پیگمنٹیسن ہے وہ دوبارہ نہ آئے اور اس میں ذرا سا بھی اگر اندر کہیں کچھ بھی بچا ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے تو میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ میں صبح صبح سب سے پہلے کس طرح سے اپنی ریمیڈی کا سیون کرتی ہوں کہ اس طرح سے میں کھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک مکسر لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیا ہے میں ایک گلاس بنا رہی ہوں تو ایک گلاس کے حساب سے میں دودھ ایڈ کر رہی ہوں دودھ بہت زیادہ گاڑا ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کیا ہے اب میرے پاس جو بھی فروٹ بچا ہوا ہوگا اور گھر میں آویلیبل ہوگا وہ فروٹ میں ایڈ کروں گی تو اس وقت میرے پاس بنانا تھا تو میں نے بنانا ایڈ کر دیا ہے اچھا اب اس کے اندر ہے نا میں پینٹ بٹر جو ہوتا ہے نا وہ ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ تو پینٹ بٹر بہت ضروری ہوتا ہے ہماری پیگمنٹیشن کو دور کرنے میں وہ مدد بھی کرتا ہے دوسری چیز میں اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے مکس ریمیڈی کا پاوڈر بنایا تھا نا تو میں اس طرح سے پاوڈر اسٹور کرتی ہوں بنا کے اور دو چمچ یہ ریمیڈی کا جو پاوڈر ہے وہ بھی میں نے اس شیک میں ایڈ کر دیا ہے ساری چیزوں کو اچھی سے ہم ایک بار گرینڈ کر لیں گے جو ہمارا مکسر ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو ڈرنک ہے ریمیڈی ڈرنک جو ہے ہمارا پیگمنٹیشن کے لیے وہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہ صبح صبح میں ایکسرسائج کرتی ہوں اور ایکسرسائج کرنے کے بعد میں ایک گلاس اس طریقے کی سمودی بولتے ہیں یا پھر ملک شیک بھی آپ بول سکتے ہیں اپنی ریمیڈی کے ساتھ میں اسے ایڈ کر کے اور لیتی ہوں اور ریمیڈی کتنا آسان ہوتا ہے اس طرح سے کھانا بلکل بھی مسکل کام نہیں ہے یہ بہت آسان کام ہے ایک میں زبردستہ آپ کو سیلیڈ ہلڈی سیلیڈ جو کہ آپ کے پیگمنٹیشن کو دور کرنے میں مدد کرنے میں مدد کرے گی بہت زیادہ تو وہ سیلیڈ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں اور وہ سیلیڈ جو میں شیئر کر رہی ہوں یہ میں لنچ کے ٹیم پہ لیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ دھیرے دھیرے ہیں بہت ساری چیزیں اس طرح سے ڈائیٹ میں شیئر کروں گی اور آپ لوگوں کا ڈائیٹ بہت ہی ہیلڈی میں انشاءاللہ بنا دوں گی ٹھیک ہے تو آپ صبح کا شیئر کر دیتی ہوں ماننگ کا اور روٹین تھوڑا سا میں اور پھر میں ایک ہیلڈی سیلیڈ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور کیا کیا اس کے اندر ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہے لیکن آپ کے کومنٹ کی وجہ سے آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ سے میری ایک سبسکرائیور ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں گے کیونکہ مجھ سے بہت پوچھتی ہیں لیکن میں کیونکہ آلریڈی ڈال چکی ہوں دو بار تو میں اسی کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے سوچا کہ میں آج بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو پھر سے ہیلڈی سیلیڈ جو ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہمیں کھانا چاہیے تاکہ جو ہماری پیگمنٹیسن ہے وہ جل سے جل دینا ہم سے پیچھا جو ہے نا چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو سیلیڈ میں میں نے ریٹ کیبج لے لیا ہے کوکومر لے لیا ہے کیرٹ لے لیا ہے اور گرین والا سیلیڈ کا جو پتہ ہوتا ہے سیلیڈ کا وہ لے لیا ہے ساری چیزوں کو کٹ کیا ہے اس کے اندر سفید تیل ہاف ٹی سپون یہ والا پنک والا جو سپون میں دکھا رہی ہیں اس سے لے لیا ہے بلیک والا جو تیل ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے اور میں کورسز کرتی ہوں کہ اپنی ریمیڈی کو اپنے کھانوں کے ساتھ ایٹ کر کر کھا لوں تاکہ مجھے آلس نہ آسانی ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں آلیو ایٹ کر دوں گی یعنی کی جیتون اور جیتون کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا گیا ہے ہماری باڈی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اسے بہت کھانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت ہلپول ہے تو آپ لوگ کیا کرو آپ لوگ ویڈیو دیکھا کرو اور میری ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز ایک لائک کر دیا کیجئے شیئر کر دیا کیجئے اپنی فیملی فرین میں کیا پتا ہے کس کے پاس میری ریمیری چلی جائے اور کون اتنا زیادہ پریسان ہوگا جس سے آپ کا جو ہے آپ کا کتنا شکر ادا کرے گا کہ آپ اس کے کسی کام آئے اور آپ اس کے پیگمنٹیشن کو دور کرنے کے لیے زریہ بن گئے ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی بھی موقع اچھا ہی کرنے کا نہیں چھوڑنا چاہیے تو آپ ضرور سے میری ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا اور میری چینل کو نہ جانے سے پہلے ضرور سے سبسکرائب کیجئے گا اور آپ لوگ کو بلکل ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پیگمنٹیشن جائے گا انشاءاللہ جائے گا اور میں بہت جلدی آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں اور شیئر کرنے والی ہوں جو اس سے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اپنا خیال رکھئے گا اپنوں کا خیال رکھئے گا اور اپنے گرین پیرنس کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ان کی انمول دعاؤں کے سائے میں رہے گا بہت سارہ جو ہمارے گرین پیرنس ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کسی کھجانے سے کم نہیں ہوتے تو اپنے گرین پیرنس کا ضرور سے خیال رکھئے گا ٹھیک ہے پھر ملتی ہوں میں کل کسی اچھی سی اور آپ کے لئے helpful ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ با بائے take care yourself